میں نے اپنی ویب سائٹ کی ٹریفک کو لاسٹ منت کے مقابلے میں تقریباً 22-30% تک جو وہ انکریز کیا ہے اگر آپ اپنی ویب سائٹ کی ٹریفک کو انکریز کرنا چاہتے ہو ایک پرسنٹ نہیں دو پرسنٹ نہیں بلکہ پورے پچاس پرسنٹ تک اگر آپ بھی انکریز کرنا چاہتے ہو تو آج کس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کیجئے گا آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا میتھڈز ریویل کرنے والا ہوں جس کو یوز کر کے آپ اپنی ویب سائٹ کی ٹریفک کو دو گنا کر سکتے ہو یعنی کہ 50% ہی آپ انکریز کر سکتے ہو دوستو یہ کوئی ٹرک نہیں ہے بلکہ ایک پراپر میتھڈ ہے ایک ایسا سیکرٹ میتھڈ ہے جو کہ نارملی یوٹیوب پر نہیں بتایا جاتا لوگوں کو اور یہ میں نے پہلے کبھی ویڈیو دیکھی بھی نہیں ہے اس چیز کی یوٹیوب کو پر یہ پرسنلی میں نے خود یوز کیا یہ میتھڈ پہلے میں یوز کرتا تھا سی پی سی کو انکریز کرنے کے لیے بٹ ابھی کے ٹائم میں یوز کر رہا ہوں ٹریفک کو انکریز کرنے کے لیے آپ دوست یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ سی پی سی کے ٹریفک کا کیا تعلق ہے تو تعلق بھئی بنتا ہے اس میتھڈ کی وجہ سے آپ کا سی پی سی جو ہے وہ ویب سائٹ کا وہ بھی انکریز ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کے ویب سائٹ کی ٹریفک بوسٹ کرنے والی ہے آج کی سیڈیو میں میں آپ کو پراپر سمجھاؤں گا وید پروف بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ میتھڈ دراصل کیا ہے اور یہ ور کس طرح سے کرتا ہے بڑکہ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سپل اپس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ چینل پر پہل بار ہو تو ویڈیو کو لائک کرو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرو اگر آپ کو لگے کہ ہاں بھئی کوالٹی کنٹینٹ ہے اور کنٹینٹ میں پاور ہے تو لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا کیونکہ مجھے ابھی کے ٹائم میں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے جتنا زیادہ آپ چانل کو سبسکرائب اور شیئر کرو گے اتنی ہی زیادہ آڈینس ہماری انکریز ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو وہ چیزیں میں بتاؤں گا جو آپ کو کہیں پر پیڈ میں بھی ملنے والی نہیں ہیں سو گیس واپس ساتھ اپنے ٹاپک کی اوپر اور یہاں پر آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا دماغ لڑانے کی ضرورت ہے اب دماغ آپ نے کس طرح سے لڑانا ہے اور کس ٹول کو یوز کرنا ہے یہ بیسک آج میں آپ کو بتانے والا ہوں دو چیزیں آپ نے یہاں پر لینی ہے ایک لینا ہے گوگل کیورڈ پلینر جو کہ گوگل کا ہی ایک پروڈیکٹ اور دوسرا آپ نے لینا ہے اپنا دماغ اب ان دونوں کو آپ نے یوز کرنا ہے ان کو یوز کر کے آپ کس طرح سے سرچ والیم کو انکریز کر سکتے ہو اپنی ٹریفک کو بوسٹ کر سکتے ہو بوم کر سکتے ہو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں چلی گائز چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پر پریکٹیکلی میں آپ کو سمجھاتا اور ویڈیو کے لازٹ میں آپ کو پروف دکھانے والا ہوں سو ویڈیو کو انڈ کو مت سکپ کیجئے گا چلی گائز چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے سکرین پر اور میں ایک بار پھر آپ کو ہاں جوڑ کے رکویسٹ کروں گا کہ یار اس میتھڈ کو سمجھ لو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہونے والا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو میتھڈ ہے اس کو میں اپلائی کرنے والا ہوں جن کی جوپز کے اوپر ویب سائٹ ہے ان کے لیے کیونکہ میری پرسنلی خود کی بھی جوپز کی ہی ویب سائٹ ہے لیکن اگر آپ کی کسی اور ٹاپک پر ویب سائٹ ہے لائک ٹکنالوجی پر ہے ہیلتھ کے اوپر ہے یا کسی بھی نیش کے اوپر ہے سو آپ سیم چیزوں کو سیم رولز کو اپنی ویب سائٹ پر اپلائی کر سکتے ہو سیم پروسس ہے بس آپ کو اپنے جو کیورڈز ہوں گے ان کے اوپر یہ چیز اپلائی کرنی ہے اب چلتے ہیں جوبز کے اوپر تو اب فار اگزیمپل جوبز آئی ہوئی ہے کہ پاکستان میں ٹھیک ہے اب جوبز کا جو ایڈورٹائزمنٹ کا ٹائٹل ہوتا ہے وہ کیا ہے میں یہاں پر ایک پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر آ بھی گیا یہ لوگ سرچ بھی کریں کیونکہ یہ حال ہی میں چل رہی ہیں اس لیے میں اس کی اگزیمپل دے رہا ہوں اب میں اس کو کرتا ہوں سرچ کابنیٹ سیکرٹری ایٹ اسلام آباد جوبز 2021 کر کے میں نے سرچ کیا یہاں پر دیکھیں کتنی ساری بڑی بڑی ویب سائٹ آگئے جوبی فائی آگئے جوبز ڈاٹ پی کے چونکہ پاکستان کی بڑی ویب سائٹ ہے وہ یہاں پر آگئے اس کے بعد یہ جوب استاد آگیا اس کے علاوہ نیچے آجاتے ہیں تو پاک گوڑ جوبز اس کے علاوہ یہ تمام چیز آگئے جوب باکس بھی آگئے یہ سب ہی بڑی ویب سائٹیں آگئے جو کہ یہاں پر رینک ہیں اس کے بعد اب میں ایک نیو براؤزر میں گوگل اوپن کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں لیٹسٹ جوبز ان پاکستان 2021 اور میں یہاں پر لکھ کر سرچ کر لیتا ہوں کہ لیٹسٹ جوبز 2021 ان پاکستان جیسے میں نے سرچ کیا یہاں پر میں نے سرچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر بہت سارے جو ہے وہ ریزلٹ شو ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہی پر ہی ایک میری ویب سائٹ کا آرٹیکل بھی رینک ہے جس میں لکھا ہوں لیٹسٹ جوبز ان پاکستان 2021 گرین جوبز نائن ڈاٹ کام فور ڈیز اگو یہ میں نے آرٹیکل لکھا ہے اب کیا کرتے ہیں دوستو اب یہاں پر جو میں نے ٹرک یوز کیا وہ یہ ہے جب میں نے یہ چیز یہاں پر سرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ یار اس کیورڈ کی اوپر کافی ویب سائٹ ہے چونکہ رینک تو اس کی اوپر تھی میں بھی کر سکتا تھا وہ بات نہیں ہے رینک کرنے کا مقصد نہیں ہے مقصد یہ تھا کہ یار اس کیورڈ کو بھی میں نے لیا کیونکہ اصل میں جوبز آئی تھی یہ ہے دپارٹمنٹ ایم کیپنیٹ سیکرٹری ایٹ اسلام آباد جوبز 2021 اس کے علاوہ اور دو کیورڈ کی بھی اگزیمپل دوں گا اور یہ بھی جو ہے وہ لیٹس جوبز ہیں پاکستان یہی جوبز جو ہیں وہ پاکستان میں ہی آئی ہوئی ہیں اور اس میں بھی آل پاکستان سپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ اس ٹائٹل میں مر رہا ہے اب کیا کرتا ہوں میں یہاں پر جاتا ہوں پہلے میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں کہ کیپنیٹ سیکرٹری ایٹ جوبز 2021 اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں پر سرچ سرچ کہنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کا کتنا سرچ والے ہم یہاں پر شو کروارا یعنی کہ یہ بمشکل دس شو کروارا یہاں پر اگر ہم دس سناب بھی لگا ایک ہزار بھی لگا لیں تو تب بھی دیکھو کہ ایک ہزار بندہ اگر سرچ کرے اس چیز کو ٹھیک ہے تو اس کو کتنی چیزیں شو ہوں گی لیکن اگر ہم اسی کیورڈ کو یہاں پر کاپی کرتے ہیں اور کاپی کرنے کے بعد یہاں پر جاتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں پیسٹ اور پیسٹ کرنے کے بعد اس کو کر دیتے ہیں سرچ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایوریج منتلی سرچ والے میں ایک ہزار سے دس ہزار اس کا منتلی سرچ والے میں اور اس کا سی پی سی بھی آپ دیکھ سکتے ہو جو پہلے کیورڈ تھا اس کے اوپر بالکل بھی سی پی سی نہیں میرا تھا بس اس کے اوپر آپ کو چودہ سے تین سو اٹھائیس روپے تک مل رہے ہیں پر کلک اب یہی بات ہوتی ہے یہاں پر سمجھنے کی بہت زیادہ لوگ گلتی کیا کرتے ہیں جب انہیں پتا چلا کہ کیبنٹ سیکرٹیٹ میں جوبز ہیں تو انہوں نے یہی ٹائٹن اٹھا کے پھینک دے یہی تو بڑی گلتی ہے جوبز کی جو کیٹیگری ہے یہ ایسی کیٹیگری ہے اس میں چاہے کتنی ہی بڑی ویب سائیڈ ہو وہ یہاں پر جو ڈیٹا شو ہوگا ان جوبز والے باکس میں ان میں لیٹس ڈیٹا شو ہوگا یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر چونکہ میری ویب سائیڈ کے چار دن ہو گئے ہیں تو یہاں پر ڈیٹا شو نہیں ہو رہا لیکن لاسٹ میں یہ میری ویب سائیڈ رینک ہے اور اس کیورڈ کی اوپر چونکہ لوگ سرچ کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کے علاوہ یہاں پر آپ ایک یہاں پر میں آپ کو دکھا دے دوں یہ والی گرین جوبز ہیں اب جو بندہ کیبنیٹ سیکرریٹ سرچ کر کے آئے گا اس کے سامنے میری ویب سائیڈ نہیں شو ہوگی لیکن جو بندہ سرچ کرے گا لیٹس جوبز ان پاکستان اس کے سامنے میرا یہ والا آرٹیکل تو شو ہوگا اور یہی وہ جوبز ہیں جو کیبنیٹ سیکرریٹ کی آئی ہوئی ہیں کیبنیٹ سیکرریٹ ایک دپارٹمنٹ ہے جو کہ گورنمنٹ آپ پاکستان انڈر کام کرتا ہے اس لیے ہم یہ چیز ٹائٹل میں لکھ سکتے ہیں کہ لیٹسٹ جوبز ان پاکستان ٹوینڈی ٹوینڈی ون ٹو ڈیز سکسٹین آگاست ٹوینڈی ٹوینڈی ون ٹھیک ہے میں نے یہ چیز لکھی ہے اور اس کے لکھنے کے یہی مقصد تھا کیونکہ مجھے زیادہ سرچ والیم چاہیے مجھے یہ نہیں چاہیے کہ یہاں پر کمپوٹیشن کم ہو میں چاہتا ہوں کہ بھئی سرچ والیم جادہ ہو کمپوٹیشن کی بات نہیں ہے کمپوٹیشن کو ہم نے نہیں دیکھنا چھیک ہے سرچ والیم کو دیکھنا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی فار ایزمپل میں یہاں پر اور چیز ایک بتاتوں ٹھیک ہے نا لیٹسٹ جوبز ان پاکستان آرمی ٹھیک ہے اب بہت سارے لوگ یہاں پر لکھتے ہیں پاکستان آرمی ٹھیک ہے نا اب یہاں پر پاکستان آرمی ایک مثال میں سرچ کر لیتا ہوں پاکستان آرمی 2021 سوری میں آگے لکھنا بھول گیا جی 2021 ٹھیک ہے یہ لکھ رہی کے بعد کر لیتے ہیں سرچ اب اس کا بھی سرچ والیم اچھا ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہو کہ آپ اس کو لکھنا ہے چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کا بھی سرچ والیم اچھا ہے ٹھیک ہے پاکستان آرمی اب آپ نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے فائکل اپر اس کے اوپر آرٹیکل لکھنا تو آپ نے لکھنا ہے پاکستان آرمی ٹھیک ہے یا آپ اکیلا پاکستان آرمی چونکہ اب گوگل کیورڈ پلینر اس کیورڈ کو سپورٹ نہیں کرتا یہاں پر میبی عرر دے بت میں ایک بار سرچ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سپورٹ کر رہا ہے آپ نے ایورج منتلی سرچوالوم کو چیک کر لینا ہے یہاں پر یہ شو کروا رہا ہے یہ ابھی کچھ ریزلٹ مجھے لگتا ہے کہ غلط شو کروا رہا ہے پتہ نہیں یہ ایسا کیوں ہے اس کو بہت زیادہ شو کروانا چاہیے اسے کے ساتھ کسی بھی اور ویکنسز آئی ہیں ریسکیو میں ریسکیو اب یہی ویکنسز آئی ہوئی ہیں اس کے اوپر اگر آپ آرٹیکل لکھو گے اور یہاں پر آکر جب وہ سرچ کرو گے تو آپ نے آرٹیکل لکھنے سے پہلے ایک چیز دیکھنی ہے آپ نے اسی کیوڑ کو یہاں سے کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے گوگل کیوڑ پلینر میں اور یہاں پر جانے کے بعد اس کا سرچ والم پہلے چک کرو گے سرچ والم جب چک کرو گے یہاں پر دیکھیں ایک لاکھ سے دس ہزار بندے سرچ کر رہے ہیں آپ نے اس کو لکھ لینا ہے کون کون سر کیوڑ ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو جوبس ٹوئن ٹوئنٹی ون اپلائیں آن لائن اس کو بھی ایک لاغ ایک زار سے دس زار بندے سچ کریں آپ نے ان کیورٹ کی لسٹ بنا لینена ہے لسٹ بنانے بعد اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دوبارہ آنا ہے پھر آپ نے لکھنا ہے جواب ان پاکستان ٹھیک ہے چونکہ یہ پاکستان میں اگر جوب ہوں گی اگر پنجاب میں ہوں گی تو آپ نے لکھنا ہے لیٹس جوبز ان پنجاب ٹھیک ہے اگر آل پاکستان میں وکینسز ہوں گی سو آپ نے لکھنا ہے جوبز ان پاکستان ٹوائنٹی ٹیون ٹھیک ہے سوری 2021 آپ نے سمپل یہ لیک کر ٹائپ کر لینا ہے ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے ایوریج منتلی سرچ والیم کو سلیکٹ کرنا ہے ایوریج منتلی سرچ والیم اب ایوریج منت سرچ والیم جولائی میں جو لوگوں نے سب سے زیادہ سرچ کیا وہ ہے پاک نیوی جوبز اس کو چھوڑ دیں نیچے آجائے تو گوویٹ جوبز ان پاکستان اب گوویٹ جوبز ان پاکستان سرچ کیا جارہ دس زار سے ایک لاکھ اب اس کو میں کاپی کرتا ہوں کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ آجاتا ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں پیسٹ اور پیسٹ کرنے کے بعد کر لیتا ہوں سرچ اب یہاں پر دیکھیں یہ میری ایک ویب سائٹ ہے فائنڈ جاؤس 24 سوری میں بتانا نہیں چاہتا تھا بہت میں بتا چکا ہوں اب تو ویڈیو میں ٹھیک ہے یہ میری ویب سائٹ اس کی ویڈیو میں بھائی ایسے ہی کام کروں گا اور اس کا میں آپ کو پروب بھی دکھاؤں گا اور میں ایسے کام جو ہے مجھے اچھا ایسے لگتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ نیچے آجاتا ہے میں دیکھ لیتا ہوں کہ میری دوسری ویب سائٹ رینک ہے یا نہیں نہیں بلکل اس کی ویڈیو پر رینک نہیں اچھا اب یہاں پہ جو چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے ریسکیو کی جوبز ٹھیک ہے ریسکیو کی جابز کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس میں آپ آل پاکستان سپلائی کر سکتے اور یہ پاکستان میں آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے فار اگزمپل میں آپ کو دے رہا ہوں ریسکیو ون ون جابز ان پاکستان 2021 اگر ہم ریسکیو کی جگہ پر یہ کیورڈ لکھیں کہ لیٹسٹ جابز ان پاکستان یا گووٹ جابز ان پاکستان 2021 ایک تو یہ جو کیورڈ ہوگا یہ آپ کو لانگ ٹائم کے لئے چلے گا ریسکیو کی ہو سکتا ہے کہ دس دن پندرہ دنوں میں انڈ ہو جائے لیکن اگر آپ کا کیورڈ فرسٹ پیٹ پر یہاں پر رینک کر گیا جیسے کہ یہاں پر دیکھیں ٹویلو آورز ہوگو یہ ایک آرٹیکل لکھا گیا جو رینک کر رہا ہے اگر آپ کا یہاں پر رینک کر گیا تو یہ لانگ ٹرم چل سکتا ہے پہلی بات یہ ہوگی اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو لوگ سرچ کریں تقریباً ایک ہزار سے دس دار جبکہ وہیں پر گووٹ جو آپ لوگ سرچ کر رہے ہیں تقریباً دس ہزار سے ایک لاکھ تو آپ کو پتہ ہے کہ کس کیورڈ کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ سرچ والے ملنے والے اس سے زیادہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آتی تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اب اس کا جو پروف ہے میں آپ کو دکھا دے کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب تک پروف نہ ہو آپ کے ساتھ بات ہی نہ شیئر کروں کیونکہ یار مزہ نہیں آتا پھر نا بات کرنے کا اچھا یہ میرا جی گوگل سرچ کنسول کا کاؤنٹ ہے ٹھیک ہے کنفیوز کر دیا یار ویڈیو میں اصل میں گرمی میں بیٹھ کے بنا رہا ہوں نا اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ گرین جوبز نائن ڈاٹ کوم آپ سائٹ میری چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ میں نے سلیکٹ کیا لاسٹ تھری منت اب یہاں پہ آپ نے کلکس پہ فوکس نہیں کرنا ایمپریشن پہ فوکس کرنا لاسٹ تھری منت میں مجھے جو ایمپریشن ملے وہ 1.89 ملین اب یہ پتہ کتنے بند ہیں 9.80 یہ تقریباً بنتے ہیں سو یہ ٹوٹل بنتے ہیں اٹھارہ لاکھ بانوے ہزار ٹھیک ہے یعنی کہ اوورال لے کے چلتے ہیں اب سٹری کے باقی کو چھوڑ دیتے ہیں اٹھارہ لاکھ بانوے ہزار یعنی کہ اپنے بانوے ہزار یعنی کہ اٹھارہ لاکھ بانوے ہزار سیدھا سیدھا انیس لاکھ لگا لے اب ٹھیک ہے اب انیس لاکھ مجھے لاسٹ تھری منت میں ایمپریشن ملے ہیں لاسٹ منت سے میں نے یہ ٹرک یوز کی ہے لاسٹ منت میں کر دیتا ہوں یہاں سے لاسٹ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز اور میں کر دیتا ہوں اپلائی اور جیسے ہی میں اپلائی کروں گا یہ دیکھیں 1.1 ملین مجھے لاسٹ منت میں ملے ہیں یعنی کہ دس لاکھ چھ ہزار مجھے لاسٹ منت میں ایمپریشن ملے ہیں یعنی کہ تین منت میں مجھے انیس لاکھ ملے ہیں اور اکیلے لاسٹ منت میں مجھے دس لاکھ ملے ہیں یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو اس منت میں مجھے دس لاکھ ملے ہیں اور پچھلے جو دو منت ہیں ان میں مجھے جسٹ نو لاکھ ہی ایمپریشن ملے ہیں سو ایک منت دو منت سے زیادہ benefit رہا ہے اس منت میں مجھے کیوں کہ میں نے چیز ہی ایسی use کی ہے باقی ctr سیم رہا ہے last 28 days میں بھی آپ ctr click through rate دیکھ سکتے ہیں تو 13.6 ہے اور last 3 منت میں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں بھی تقریبا 13 رہا ہے ٹھیک ہے نا اس میں فرق نہیں پڑا فرق پڑا ہے تو impression میں impression کیسے ہوتا ہے یہ والے یہاں پہ جو چیزیں آپ کو شو ہو رہی ہیں یہ ہو رہا ہے impression شو یہ ابھی ایک impression count ہو رہا ہے ان کا ٹھیک ہے سو یہی چیز ہے اگر آپ اس چیز کو follow کرو گے تو یار آپ کی traffic boom کرے گی ایک بار boost کرے گی اور اگر نہ کرے تو آپ مجھے بشک آ کر comment box میں بتانا بٹ یہ proof میں نے آپ کو دکھا دیا طریقہ بھی بتا دیا اگر آپ اب بھی کام نہیں کرتے ہو سو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کبھی بھی کامیاب ہو سکو گے یہی چیزیں ہوتے ہیں جو paid courses میں آپ کو سمجھائی جاتی ہیں لاکھوں روپے چارج کی جاتے ہیں آپ سے بٹ فری میں سکھا رہا ہوں آپ کو بٹ آپ سیکھ لو آپ کے پاس time ہے سو آج کے لئے اتنا ہی آہ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ بٹ آپ سے چھوٹی سے request کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر روزانہ بلوگنگ کے بارے میں search کرنا چاہتے ہو جانا چاہتے ہو سب سے پہلے گوگل پر آئیں یہاں پر type کریں summer ali tv s a m a r summer a l i ali tv summer ali tv search کریں اور search کرنے کے بعد یہاں پر جو channel آپ کو show ہوگا یہ official ہمارا channel ہے اس channel کو subscribe بھی کریں بیل آئیکون کو press بھی کریں دوستوں کو بھی بتاؤ کہ بھئی آؤ بلوگنگ سیکو بلوگنگ فیل بہت ہی زیادہ powerful ہے اور اس کا competition ابھی کے time پہ بہت ہی لو ہے بٹ آرے والے وقت میں یہاں پر بہت ہی زیادہ آپ کو competition بھی ملنے والا ہے سو لازمی سے ویڈیوز کو لائک کیجئے گا channel کو subscribe کیجئے گا share بھی کیجئے گا سو میں ملتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ سو تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ